امید کرتا ہوں لڑکے جن کے چہروں پر کیل مہا سے نکل آتے ہیں اور نشانات پڑ جاتے ہیں اور بچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور بہت ساری بزاری کریمیں استعمال کرتے ہیں جس سے چہرہ اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور بہت مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں تو آج سمبل سی ایک سے دو چیزیں آپ لوگوں کے لئے لے کر حاضر ہوا ہوں بڑا سان سار اس کا ہے ایک سے دو چیزیں ہیں جو آپ نے مطلب استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے یہ تو بھی آگے سے کہ آپ کو بتائیں گے لیکن ایک مشورہ آپ لوگوں کو ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ بزاری جو ہم کریمیں استعمال کرتے ہیں ان سے احتیاط کرنا چاہیے اور خاص طور پر جب سٹیرائٹ اور اس قسم کی مختلف کریمز کو مکس کر کے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وقتی طور پر آپ کو ضرور اس کا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آپ کی جلد جو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے جو بعد میں آپ کے لئے بہت ساری مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں زیادہ لمبی چھوڑی تمہید نہیں کریں گے کیونکہ اس میں نہ کوئی اسباب ہیں نہ علامات ہیں سیدھا نسخہ کی طرف چلیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے نسخہ کی طرف نمبر ایک پہ ہمارے پاس ہیں تخم مولی مولی کے بیج ہیں اور نمبر دو پہ ہمیں جو چیز چاہے ہوگی وہ ہے سندل سفید آپ نے یہ دو چیزیں لینی ہے برابر وزن میں لینی ہے بیس کرام آپ مولی کے بیج لے لیجئے بیس کرام آپ لوگ سندل لے لیجئے اور اس کا آپ نے بالکل باریک پاودر جو ہے وہ تیار کر لینا ہے جتنا باریک ہوگا اتنا ہی آپ کو افاقہ ہوگا مطلب اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اب آپ نے اس میں جب اس کا پاودر تیار کر لینا ہے پاودر آپ نے اس کو تیار کر کے رکھ لینا ہے اس میں آپ نے استعمال کرنا ہے اس کا پیس بنانے کے لیے دودھ کا استعمال کرنا ہے آپ نے اب دودھ کون سا ہوگا اگر آپ کو بھیڑ کا دودھ مل جائے تو بہت بہتر ہے گوالے سے پتہ کر لیجئے گا یا پھر جو یہ ریورڈ وغیرہ چراتے ہیں ان سے مل جاتا ہے اگر نہ مل سکے تو آپ بھینس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ کچھا دودھ استعمال کرنا ہے پکا ہوا دودھ استعمال نہیں کرنا صرف آپ نے اس کو پیسٹ بنانے کیلئے کچھے دودھ کا استعمال کرنا یا پاورڈر تیار ہو جائے گا آپ نے ایک چمچ اس کا لینا ہے دو چمچ آپ نے دودھ ڈالنے ہے اور اچھے سے اس کا پیسٹ تیار کر لینا اب اس کو کیسے لگانا ہے اور کتنے وقت لگانا ہے کب کب لگانا ہے یہ ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے آپ نے اس کا جب یہ پیسٹ تیار کر لینا ہے اور اس کو آپ نے رات کو سوتے وقت چہرے پر اپلائی کرنا ہے مطلب رات کو سوتے وقت آپ لگائیں گے چہرے پر جب یہ بالکل خوشک ہو جائے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جلد کے اندر تھوڑا سا آپ کو اکڑاؤ محسوس ہوگا اب آپ لوگوں نے اس میں ایک بات ضرور دیکھنی ہے کہ سندل جو آپ نے لینا ہے وہ خالص لینا ہے کسی ایسے پنسار کے پاس آپ لوگوں نے جانا ہے جہاں سے آپ کو سندل خالص ملے نہ کہ کوئی کسی لکڑی کا بورا یا کوئی ایسا ویسا کوئی فضول چیز آپ لوگوں نے بلکل نہیں لینی ضرور ایسے پنساری کے پاس جانا ہے جس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو یا آپ کو یقین ہو کہ یہاں سے خالص چیز مل جائے گی اب آپ نے اس کا پیس جو ہے روزانہ رات کو سوتے وقت لگانا ہے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ لگا رہے گا اس کے بعد یہ بلکل خوشک ہو جائے گا اور چہرے پہ آپ کو تھوڑا سا کھچاؤں محسوس ہوگا اس کے بعد نرم ہاتھ سے اس کو اتار کے آپ لوگوں نے چہرہ دھو لینا ہے اور ارکے گلاب لے کر تھوڑا سا مطلب کارٹن کے ساتھ جو ہے چہرے پہ ایسے اس طریقے سے آپ لوگوں نے لگا دینا ہے کوئی کریم لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے سو جانا ہے صبح پھر مطلب کسی بھی اچھے فیس واش سے یا سابون سے کسی بھی چیز سے آپ لوگوں نے چہرہ کو دھو لینا ہے روزانہ کے آپ نے یہی ترتیب رکھنی ہے دس سے پندہ دن کے اندر اندر آپ لوگ انشاءاللہ جو آپ کا چہرہ ہوگا کیل مہا سے دال دھبے جتنے بھی ہوں گے ان میں بہت زیادہ بہتری محسوس کریں گے اور جیسے جیسے آپ اس سے ریگولر کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے مزید افاقہ آپ کو ملتا جائے گا تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں حکیم جا شاہد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ